السلام علیکم میبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور مرگے کی طرف سے آپ کو گوڈ مارننگ آگیا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ سبسکرائب کریں چینل کو تو آج کا جو ٹاپک ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کی طرف سے کافی یہ قویشن کیا جاتا کہ میں نے یہ ویزا کہاں سے لیا ہے کہاں سے اپلائے کیا ہے کیسے ہیں تو سارا سینریو آپ لوگ سے میں ڈسکس کروں پہلے میرے دل تھے کہ یار میں نا سارا یہ کام ہو جائے دن میں یہ چیزیں مطلب یہ ڈسکلوز کروں تو لیکن یہ ویڈیو جب تک آپ لوگ کو ملے گی تب میرے خیال سے کافی ٹائم ہو چکا گا یا شاید تب تک میں سعودیہ میں ہوں گا جو کچھ بھی مطلب بھی ہے کہ تھوڑا آپ کو پتے کہ ڈیفرنس ہوتا ہے ویڈیوز کے درمیان نا بہت زیادہ نہیں ہے یہ ہے کہ دس سے پندرہ دنوں کا ڈیفرنس ہوگا تو سب ڈیٹیلز آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میرے مطلب ہم تین دوست ہیں اسامہ کمر اور میں اور تین دوست ہم ایسے ہیں کہ شدید شریر ایک شہر میں اگر ہمیں کٹھے ہونا تو شہر کا نقشہ بتل جائے تو بیرلو ایک کالی لائف تھی بہت زیادہ شرار تھی سوچ مل نہیں ہے وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے ایک دوسرے کے ہم لوگ تو بچپن سے تعلق ہے تو جو میرا دوست ہے کمر ان کے بڑے بھائی کے اپنی ٹریول ایجنسی تھی تو ان کے پاس تھا ویزا تو اس پر میں نے اپلائی کیا سہارا تو آہستہ آہستہ کرتے کراتے میں نے مطلب انہوں نے کافی عرصے میں نے روکیسٹ کیا تھی کہ کئی میرا کروائیں کہ یہ اچھی جگہ شائٹنگ کرائیں انہوں نے بولا باتا کہ کوئی اچھا ویزا آئے گا جس پر پیکج اچھا ہوگا کامپنی اچھی ہوگی تمہارا وہاں کھریں گے تو دین ان کے پاس اچھا ویزا آیا انہوں نے میرا انٹرویو کروایا ٹھیک ہے پھر جو دوبارہ انٹرویو کروایا پھر دوبارہ انٹرویو کروایا پھر اگین انٹرویو کروایا فائنلائز کروا کہ ایچ اور ایویتنگ وہ کافی میری help کی ہے تو مطلب میرے family terms ہیں family conditions ہیں تو انہوں نے کافی help out کیا تو میں یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کی travel agency ہے ozone manpower services تو ان کے تھرو کی ہے میں نے سار اپنا پروسسنگ وغیرہ ویزا کی نا تو اور ان کا جو اڈریس ہے وہ ہے راولپنڈی 6 روڈ پہ ان کا office ہے علی آرکیٹ پلازا میں 1st floor اگر ان آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں راولپنڈی مری روڈ جو ہے اس پہ 6 روڈ ہے 6 روڈ پہ علی آرکیٹ پلازا ہے اس کے 1st floor پہ ان کا office ہے اوزون manpower services سے نام سے تو اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بھی requirement یا کوئی آتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں آدل کا نمبر دے رہا ہوں آدل بھی انہی کئی بھائی ہے مشاللہ سے 8 بھائی ہیں یہ 8 9 بھائی ہیں تو آدل کا نمبر دے دیتا ہوں تو آدل اس میں جو ہے آپ کو assist کر دے گا لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جس کمپنی میں میں جا رہا ہوں اس میں شاید آپ لوگوں کا نہ ہو سکتا ہے اوزون requirement بھی ایک ہی بندے کی تھی اور وہ آپ لوگوں سے کمپنی کی details میری کمپنی کی شیئر نہیں کریں گے میں نے ابھی انہیں منہ کی ہے نہ آپ لوگوں نے assist کرنا ہے تو بہرحال safeties related آپ کو safeties سے علاوہ بھی کافی ویزے آتے رہتے ہیں وہ آپ کو اپنا فیس بک کا پیج لائک کروا دیں گے میں کوشش کروں کہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں تو آپ چیک کرتے رہے گے تو ان کے پاس کوئی بھی ویزہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو refer کر دیں گے باقی جیسے آپ کو بتائیں کہ ٹریول اجنسی ہیں مجھے ٹریول اجنسی سسٹم جو پاکستان کا مجھے پسند نہیں آیا لیکن ادھر تھوڑا ایک ایک تلق واسطہ ہے تو ادھر میں الحمدللہ گارنٹی دے سکتا ہوں ان کے باقی آپ لوگ سے یہی انفرمیشن تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی بار بار آپ کمنٹس میں آپ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ میری چھوٹی سے مخلوق ہے آپ لوگ پہلے بھی دیکھتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا اور میرے لئے یہ مزید دعا کیجئے گا تو میرے خیال سے یہی انفرمیشن تھی جو آپ لوگ نے بار بار کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ کیس کے تھرو کیا ہے لیکن ابھی کمپنی کا نام آگے میں کوئی انفرمیشن نہیں دے سکتا اور نہ بھی دینا چاہتا ہوں تو بہرحال جو ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کو دے دی کہ اوزون من پاور سروس سے میرا یہ سارا کام ہوا ہے تو ان کے پاس میرے خیال سے رگارڈنگ سیفٹی فیسر ابھی کچھ ویزا ایس اویلیبل ہوں گے آپ لوگ ٹائپ کر لیجئے گا تو شاید وہ کوئی نہ کوئی ہو ان کے پاس ان کے پاس بات میں ویکنسیز آنی تھی کوئی نا تو اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ